Good evening اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں اور جو آج کا سیشن ہے وہ سٹارٹ کریں سب سے ضروری چیز جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کرونا یا کووٹ جو ہے اس کا انفیکشن بہت زیادہ ڈیڈلی ہو کے جو ہے وہ سپریڈ کر رہا ہے تو ایسے ٹائم میں ہر چیز کا اپنی ہائیجین کا یعنی کہ کم سے کم باہر نکلیں ضرورت کے ٹائم پہ نکلیں جس وقت باہر جائیں اس وقت ماسک لگا کے جائیں اور گلاسز بھی پہن کے جائیں کیونکہ یہ آنکھوں سے بھی پہلتا ہے اگر آپ نے گلاسز لگائیں ہوں گے تو کم چانس ہوگا کہ اگر کوئی بولا تھا یا ائر میں اس کے پارٹیکلز تھے تو وہ آپ کی آنکھوں میں جا سکے آپ اپنا گندہ ہاتھ آنکھ میں نہ لگا لیں تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ گلاسز لگا کے جائیں اس کے علاوہ بار بار اپنے ہاتھ دھویں جب آپ باہر سے کام کر کے گھر جائیں تو میں تو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ نہا لیں نہانے سے شیمپو کرنے سے اور پورا نہانے سے بہت اچھا ہو جائے گا کہ ہر طرح کا پارٹیکل اور جرمز ہٹ جائیں گے تو بہت ضروری ہے کہ نہ صرف اپنا خیال رکھیں بلکہ اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں اور خیال نہ کر کے نہ صرف ہم لوگ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے بلکہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ان سب کو بھی تکلیف دینے کا باعث بن سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں چلی جی یہ تو ہوگی تھوڑی سی سیریس بات اب ہم آج آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جو میں نے چیزیں لگائی نہیں ہے میں ان کا بریک ڈام کروں گی ٹھیک ہے تو آج سب سے پہلے فیس واش کرنے کے بعد کلنزنگ کرنے کے بعد اور فیس واش کرنے کے بعد میں نے یہ والا وائٹیمن سی کا سرم لگایا ہے ٹھیک ہے یہ والا وائٹیمن سی کا سرم جو ہے یہ ایکٹیف فارم میں ہے اور وارٹر بیسٹ ہے اور یہ جو ہے اس میں جو اماؤنٹ آف وائٹیمن سی ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ انٹینس وائٹیمن سی کا سرم ہے اور بلکل وائٹر بیس ہے اور اسی طرح سے آپ ڈروپر کی طرح کا اوپر اس کے اوپر لگاوا ہے اور آپ ڈروپس ہی جو ہیں وہ ڈال لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ لگایا ہے اس کے اوپر میں نے یہ the most beautiful and luxurious cream جو ہے کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے یہ نہ صرف آپ کی skin کو ڈیپلی مویسٹرائز کرتی ہے بلکہ ایک ڈلو دیتی ہے ایک بہت شین لکاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کمپلیٹلی ہائیڈریٹ کر دیتی آپ کی skin کو بہت یہ اوئل نہیں دیتی ہے تو یہ گرمیوں کے حساب سے ویسے تو یہ ہر موسم کے لیے بہت اچھی ہے بہت گرمیوں کے حساب سے تو اور بھی بہت زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اس کو بھی اور سے دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اچھی طرح سے دیکھ لیں اب یہ آپ کے لیے ایک سپرائز ہے اس لیے کہہ رہی ہوں اچھی طرح سے دیکھ لیں اس کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں اچھا ایک چیز کیونکہ ہم اس وقت جو ہے وہ فیس بک پہ اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب دونوں پہ لائک جا رہے ہیں تو آپ پلیز یہ دھیان رکھے گا کہ جو لوگ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ہم سے question کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ لی question نہیں پوچھ سکیں گے یوٹیوب پہ آ جائیں اور پھر ہم سے ڈائریکٹ باتجید کر سکتے ہیں ٹھیکے جی ایک تو یہ بہت ضروری تھا اور دوسری important چیز آج کا جو surprise ہے وہ یہ ہے کہ جو جو products میں نے لگائے ہوئے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں سے کسی ایک product کا جو ہے وہ میں آپ سے نام پوچھوں گی جو لوگ مجھے answers بھیجیں گے ہمیں reply بھیج رہے ہوں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو چیک کریں گے جس جس نے ٹھیک reply بھیجا ہوا ہوگا اس میں سے balloting کر کے اور ایک product جو ہے وہ as a gift جو ہے وہ ہم اپنے viewer کو بھیجیں گے پھر سے بتا رہی ہوں میں جتنے products دکھا رہی ہوں جو میں نے use کیے ہیں وہ سب products غور سے دیکھ لیں آرام سے دیکھ لیں ان کے نام نوٹ کر لیں کیونکہ پھر میں آپ سے پوچھنے والی ہوں کسی ایک product کا نام اور آپ لوگ اس کے replies بھیجیں گے اور پھر balloting کر کے ہم کسی ایک کو winner بنائیں گے اور جو winner ہوگا اس کو ایک product جو ہے وہ as a gift بھیجا جائے گا ٹھیک ہو کیا ٹھیک اس کے بعد میں نے کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں یا گرمیاں آ رہی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو جیسے آپ کی زیادہ dry skin بھی اگر ہو تو تب بھی جو ہے وہ تھوڑا سا oil یا تھوڑا سا سیوہ مانا شروع ہوجاتا ہے تو اس کے بعد میں نے بہت لائٹ فیٹ یہ والی بی بی کریم لگائی ہے میں نے کوئی فاؤنڈیشن نہیں لگایا میں نے بی بی کریم لگائی ہے ٹھیک ہے اچھا بی بی کریم لگانے کے بعد میں نے تھوڑا سا پاوڈر جو ہے وہ اس کو پاڈ کیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ شمری سی لکاری ہوتی ہے میں نے کوئی بھی اس کے اوپر شمر یوز نہیں کیا کوئی بھی میں نے iluminizer یوز نہیں کیا نہ اس کو لگانے کے باد یوز کیا اس کے بعد میں نے کیا یوز کیا ہوا ہے یہ میرا lip کلر ہے دی ایم جی ایم کلر ہے اچھا میں نے تھوڑا سا اس کو ombre effect دینے کے لیے نیچے جو ہے اس سے تھوڑا سا dark shade لگایا تھا اور اس کے بعد میں نے میڈ میں اس کو لگا لیا اچھا اس طرح کلرز ہوتے ہیں جن لگوں کی شادی ہونے والی ہیں اور اپنے لیے make-up kits بنا رہے ہیں یا کچھ بھی تیار کر رہے ہیں ان کے ٹونے تب بھی لگ جائے گا بلاک کے ساتھ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بہت مزے کا کلر ہے اس کا نام ہے apple candy اس کا نام ہے apple candy یہ جو ہے یہ بہت ہی اچھا سا کلر ہے کسی بھی طرح کا skin ٹون ہوگا تو یہ جائے گا تو یہ بہت اچھا کلر جس کو آپ لے کے لگا سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں with so مینی ڈیفرنٹ کلر اچھا جس وقت میں اپنے فیس کے اوپر پروڈکٹ لگا لیے تھے یہ دو پروڈکٹ جس وقت میں اپنے فیس پر پروڈکٹ لگا لیے تھے اپنی skin کو پرپ کر لیا تھا تو پروڈکٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کی پریپریشن پوری کرنے کے لیے اس کے باد میں نے جو مساجر ہے اس کو بھی یوز کر لیا تھا اس کو یوز کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک تو جو بھی چیز لگا یا سرم لگا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کی سکن میں ایبزوپ ہو جائے گا اور ایبزوپ ہونے کے بعد آپ کی سکن کو جو پریپیر کر دے گا کہ اب آپ اس کے اوپر کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں میں کوئی پرائمر نہیں لگاتی ہوں یا کوئی ایسی چیز نہیں لگاتی ہوں سپیشلی میری کوشش ہوتی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں نہ لگاؤں گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی لیرنگ کرتے جاتے ہیں اتنی ہی آپ کی بیس خراب ہونا شروع جاتی ہے تو اس کا ضرور دہان رکھیں جتنا آپ چیزوں کو لائٹ رکھیں گے اتنا ہی اچھا ہے آئس ٹائم مجھے پوچھ اس کے لیے مسکارا بہت اچھا رہتا ہے اور میں نے نیچے جو ہے وہ light سے blue کلر کی پینسل کی ہے اس پینسل کو اس لیے یوز کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا کلر دے دے گی اور تھوڑا سا جو لک ہے اس کو کلر فول کر دے گی اور لک کو برائیٹن آپ کر دے گی اور آپ کی eyes جو ہیں وہ زیادہ آپ کو کھلی وی اور awake لگ گی ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ تھے میرے سارے کے سارے پروڈکٹ اب میں جس پروڈکٹ کا نام پوچھنے والی ہوں پلیز دہان سے دیکھ لیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پروڈکٹ ہے اس کا نام دیکھ لی جی یہ میں پوچھنا ہے جو میرا آج کے live session کا question ہے وہ ہے کہ یہ جو cream ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں اس وقت لگائی ہے اس کا نام ہے میں ایک دفعہ بول بھی دیتی ہوں اس کا نام ہے Dermi stir درمی stir اس company کا نام ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے luxury درمی stir luxury اور نیچے لکھا ہے wrinkle filler اس کو آرام سے دیکھ لیں درمی stir اس company کا نام ہے luxury لکھا ہے نیچے اور پھر لکھا ہے wrinkle filler یہ آپ نے answer دینا ہے جتنے بھی لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں جلدی جتنے facebook پہ ہے وہ بھی سارے سارے youtube پہ آکے جو ہے وہ answer کریں reply کریں کیونکہ by the end of the session ہم اس کو check کریں گے اور اس کے بات جو ہے وہ ہم ونر کو announce کریں گے اور میں اس کو ایک ایک فری پروڈک جو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نہیں کر پارے یا ہم اتنا باہر نہیں جا پارے یا اس طرح سے اپنی skin کے لیے جو ہے وہ جا نہیں پارے تو بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ایسا occasion ہو جو کہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ اس میں بہت اچھے دکھنا چاہتے ہیں اور بہت فریش اور گلوئی سی لک چاہتے ہیں تو اس کے لئے skin کو پرپیر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن کیونکہ آج کل ہم اتنا باہر نہیں جا پارے ہیں اور بہت ساری چیزیں بند ہیں تو جس وقت ہم کسی گیدرنگ میں جائیں تو اس وقت ہماری skin جو ہے وہ ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہو دیکھیں کپڑے تو ہم خرید لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جیسے جیولری ہے جیسے شوز ہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہو لیکن آپ کی skin ڈل رگ رہی ہو تو آپ بلکل اچھے نہیں لگ سکتے اور اچھے محسوس نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شوز لے لیتے ہیں اور پہن دیکھتے کہ پاؤں ہی گندے لگ رہے ہیں تو اگر پاؤں صاف یا اچھے نہیں ہیں یا اچھے اپنی skin کو یا اپنے آپ کو کیسے پرپیر کریں کسی بڑے occasion کے لیے جو کہ آپ کے لیے بہت important ہے لیت سپوز جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہے یا جو لوگ کسی شادی میں جانے والے ہیں یا کسی کا بہت بڑا occasion ہے کوئی party آرہی ہے بڑے آرہی ہے یا آپ نے کوئی occasion attend کرنا ہے اور آپ اس کے لیے اپنے کو ready کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر میں کیا کرنا ضروری ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ چیزیں لگانے سے صرف خالی آپ ready نہیں ہو سکتے اس کے لیے دو دن پہلے آپ نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اور کیا کرنا ہے ہم یہ بہت ضروری ہے اس میں کیا ہوگا کسی بھی آپ نے کسی party کسی gathering کے لیے اپنے آپ کو ready کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ بہت دو دن پہلے بہت اچھی نیند میں زیادہ سونے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں بہت میں ایک اچھی ڈیپ سلیپ اور ایک ساونڈ سلیپ لینے کو کہہ رہی ہوں جس وقت آپ اچھی نیند لیں گے اور پھر تیار ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی skin آپ کو پہلے سے بہت اچھی لگے پھر آجاتے ہیں پانی پہ آپ نے بہت زیادہ پانی پینا ہے اور آپ خود سے کانشیس لی زیادہ پانی پیئیں آپ زیادہ پانی کا مطلب یہ ہے کہ پیاس تھوڑی لگتی بھی زیادہ ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بہت اچھے اماؤنٹ میں پانی پیئیں میں ڈرنکس پینے کے لیے بلکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بزی ڈرنکس پینے جو سس پینے نو 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 اگر اپ اپ جو جتنے بھی اورنج اور ریڈ کلر کے فروٹ ہیں جیسے آج کل موسم ہے اور بہت اچھی فریش سٹرابری مل رہی ہے اور ایکس پینسیب بھی نہیں ہے ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے انجوائی کر سکتے ہیں تو آپ سٹرابری کھا سکتے ہیں جو سٹرابری کھانے کے جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہیں وہ یا پھر جو نٹس ہوتے ہیں ان کو لینا سکن کے لیے بالوں کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہت اور جتنا بھی آپ سالٹ کم کر سکتے ہیں اتنا سالٹ کم کر لیے اس سے بھی جو واتر ہوتا جتنا بھی آپ کی باڈی کے اندر جو وہ کٹھا ہو سکتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے سویلنگ کم ہو جاتی ہے اور آپ کے فیچرز جو ہیں انہانس سامنے آتے ہیں تو اس کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے جب بھی آپ کسی occasion کے لیے تیار ہو رہے ہیں اب ہم آج آتے ہاتھوں پاؤں کو نہیں بھول ہاتھ اور پاؤں اگر آپ کے ساف ستھرے ویل مینٹین اور اچھے ہوں گے تو آپ کپڑے جوتے سب کچھ اچھا لگ رہا ہوگا اور کیا confidence کا level ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کا فیس اچھا لگ رہا ہے کپڑے بھی اچھے لگ رہے لیکن ہاتھ ماؤ اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو اچھا impression یا کچھ اچھا نہیں محسوس ہوتا اور اچھا نظر نہیں آتا تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے ہاتھ پاؤں کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کی کلنزنگ کریں کلنزنگ کرنے سے کلنزنگ کو امیٹ بھی کر سکتے ہیں جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہیں ڈیلی بیس پہ وہ امیٹ بھی کر سکتے ہیں اس سٹیپ کو لیکن میں پھر بھی پریفر کروں گی کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور آپ جا جا کے پیڑی کی اور منی کی کر آتے تھے تو ہوں ٹھیک ہے میں جو سارا پلان آپ کو بتا رہی ہوں یہ دو دن پہلے ہی کرے جیسے اگر آپ پرسوں جانا ہے تو آج آپ یہ سب کچھ کریں گے پہلے آپ نے کلنزنگ کی کلنزنگ کرنے کے بعد اپنے ایکس فولی کیا کرنے کے بعد ماسک لگائیں گے ماسک لگانے کے بعد مویسٹرائز کریں اچھی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاؤں کی ایڑیاں بہت زیادہ پھٹی وی اور خوش خوئی وی ہے تو آپ نے اس کیلس کو بھی ریموو کرنا ہے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے گھر میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے تو میں آپ کو اس کا طریقہ کے گھر میں آپ کیسے کریں گے وہ بتانے والی اس میں آپ کیا کریں گے کہ آپ سب سے پہلے اگر تو ایڑیاں بہت ساتھا پھٹی نہیں ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ کیلس پر جما ہوا ہے ڈرائی سکن جمی کو ڈبو لیں تو وہ آپ کو برا نہ لگے لیکن گرم محسوس ہو اتنا گرم ہو کہ برداشت کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے اچھی quality کا شیمپو اور کسی اچھی quality کا کنڈیشنر ڈال دینا ہے اس کے بعد 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ پاؤں اور ہاتھ دونوں کے جس کو ہم جھاو بولتے ہیں اردو میں وہ آپ use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ڈپ کر لیا اور 20 منٹ کے بات اگر آپ کے پاس پیوم سٹون ہے یا پھر آپ شاور پالا سپونج ہے جس کو ہم نہ ہاتھ وقت بوڈی کی پر استعمال کرتے ہیں وہ آپ یوز کر لیں گے اور اس طرح سے کر کے آپ ساری ساری ڈیڈ سکین جو ہے وہ ہٹ جائے گی یہ تو ہو گیا پہلا step step اب ہم دوسرے سٹیپ میں کیا کریں گے آپ نے کافی لینی ہے کافی کے ڈرائی کافی لینی ہے کافی تھوڑی سی لے لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا جو ہے اس کو ملا لیں گے دونوں کو مکس کر لیں ایک چمچ بیکنگ سوڈا لیں ٹھیک یہ لے کے اور ان کے اندر آپ نے بلکل ذرا سا پانی ڈالنا ہے یعنی کہ پانی کے چند کترے دو تین کترے ڈالنے ہیں جس سے بہت پیسٹ کی فارم میں یہ رہے گا ہاف پاوڈری ہوگا اور ہاف جیسے سسپینشن ہوتی ہے نا اسی طرح سے پارٹیکلز ان کے ایسے ہی رہ جائیں گے لیکن تھوڑے سے آپس میں مل جائیں گے یہ لے کے آپ نے اچھی طرح سے جو ہے وہ exfoliate کرنا ہے پہلے جو ہم نے deep cleansing کرنی تھی اور گندی skin ہٹانی تھی وہ ہم نے پانی میں dip کر لی second step کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے بیکنگ soda اور اس کے کو اور ہاتھوں کو سپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے نکل جو ہیں وہ ڈارک ہوتے ہیں تو وہ نکل کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح سے exfoliate کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتی ہے اس کو پھر آپ نے exfoliate کر لیا آپ 1 minute each 1 minute دوسرے پھر پھر 1 minute اور اسی طرح سے دونوں ہاتھ پھر 1 minute کر لیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں کہ آپ next کیا کر نا ہے مسک لگانا اس کو دھو دیں مسک لگانا ہے تو مسک آپ کیسے بنائیں گے آپ نیوز جوز لیں پلپ لیں چھلکانی پلپ نکال لیں اس کے اندر چند کترے جو ہیں وہ lemon juice کے ڈالیں اور اس کے ساتھ جو ہے milk powder کوئی بھی آپ کے پاس گھر میں جو milk powder ہے اس کو ڈال دیں اور اس کی پیسٹ بنا لیں پیسٹ بنا کے آپ تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے ہاتھوں پاؤں پر لگا کے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ اس کو wash کر لیں گے ہلکے نیم گرم پانی سے wash کرنے کے بعد آپ کوئی moisturizing lotion ہے وہ آپ اچھی طرح سے لگا کے اس کو absorb کریں دیکھیں ایسے کر کے آپ اچھی طرح absorb کرنا ہے اور یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں اس کے لیے یہ direction ہوتی ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے ایسے کر لینا ہے یہ direction میں آپ fingers کے اوپر کریں اور hands کے اوپر ایسے کر کے آپ اچھے طریقے سے مساج کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم نے یہ پورا کر لیا کہ ہم نے prepare کیسے کرنا ہے اپنے ہاتھ و پورا کسے کرنا ہے اچھا جی فیس کے لیے جن لوگوں کے پورز ان لارج ہیں جن لوگوں کے زیادہ پورز ہیں پورا سکن ہیں پورز کھولے ہیں انہوں نے پانی میں لیمن کو مکس کر کے پدینہ ڈال کے آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ نے آدھا کلاس پانی لیا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ چار سے پانچ کترے لیمن کے ڈالیں گے لیمن جوس کے ڈالیں گے اور اس کے علاوہ تین چار پتے جو ہیں وہ آپ ڈالیں گے اور اس کو blend کرنا ہے تو blend کر لیں نہیں تو ہاتھوں سے تو ڈال سکتے ہیں پتے اس کو دو دنوں میں بار بار جو ہے وہ ان کیوبز کو رب کریں گے سکن پہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے رب تو کرنا ہے لیکن ایک سے دو منٹ سے زیادہ نہیں کریں گے ایک یا دو منٹ اس کا maximum ٹائم ہے اس سے زیادہ رب نہ کریں ٹھیک ہے اور دن میں ایک کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو چھل کے سمیتھ جو ہے آپ کدو کش کر لیں گے کدو کش کرنے کے بعد کپڑے سے اس کو چھان کے اس کا پانی نکال لیں گے ٹھیک ہے جب آپ اس کا پانی نکال لیں گے تو اس کے بعد چاولوں کا پانی بھی لینا ہے ٹھیک پانی کا کلر چینج ہو جائے گا چاولوں کا جو بھی essence ہے وہ پانی میں آ جائے گا اس پانی کو بھی آپ کے اندر ایڈ کرنا ہے اور یہ آلو کا پانی ہے اور چاولوں کا پانی ہے اس کو آپ آئیس کی ٹرے میں ڈال کے کی بنا لیں ٹھیک پھر اس طرح سے پیمپلز نکلے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے کھیرے کا جوس لینا ہے آپ نے کھیرے کو اچھی طرح دھول لیا اس کے بعد چھلکے کے ساتھ اس کو کردو کش کر لیا اس کے بعد مل مل کے کپڑڑے سے چھان کے جوس نکال لیا پانی ہے کھیرے کا آئیس نہیں بتایا کہ آپ ڈھیر ڈھیر یا دن میں تین دفعہ لگائیں کہ ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ کیا آجاتا ہے اب میں آپ کو ایک ٹرک بتانے والی لیکن یہ صرف ٹرک ہے اور یہ امرجنسی میں کرنے والا ٹرک ہے کسی نے یہ نہیں سمجھ نہ کہ یہ کوئی روٹین کی چیز ہے یا میں یہ کوئی آپ کو ٹریٹمنٹ بتا رہی ہوں بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے ایسے نہیں سمجھ نا اچھا اس میں کیا ہے کہ اگر تو آپ کے face کے اوپر ایک دو تو آپ کریں گے اگر کہیں پہ غلطی سے کوئی ایک pimple نکل آیا ہے اور ہم جانا ہے اور ہم conscious ہو رہے ہیں کہ پہلے تو کبھی نہیں نکلا آج کہ سے نکلا آیا آپ کیا کریں تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس red جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی وہ ڈرائ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ ایک سے دو گھنٹا لگا رہنے دیں گے تو وہ ڈرائ ہو جائے گا اب ایک اور پرابلم ہوتی ہے سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پیمپل بغیرہ ٹھیک ہو چکا جو پہلے کا کہیں نکلا ہوتا یا جو بھی ہے لیکن red face کے اوپر رہ جاتی ہے اب آپ نے ایک اور trick کرنا جن لوگوں کی red رہ جائے یا کوئی red کلر کا spot face کے اوپر آیا ہے چھوٹا ہے میں کسی patch کی بات روزیشیا کی بات نہیں کر رہی ہوں تو ٹرک آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جان ہے ائ ڈڈروپ ساتے ہیں bethni soul کے نام سے bethni soul کے نام سے eye drop ساتے ہیں وہ eye میں ڈال سکتے ہیں nose میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے bethni soul n کے نام سے ڈراؤ ساتے ہیں آپ نے ایک cotton bud لینا کارٹن بٹ کے اوپر اس کا ایک ڈراؤپ گرانا ہے اور جہاں پہ آپ کو ریڈنیس فیل ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ نے ٹچ کر دینا ہے یہ جو میں نے آپ کو پیمپلز کے لیے جیل بتائی ہے وہ بھی آپ نے صرف ایک دفعہ دن میں یوز کرنی ہے دو سے تین گھنٹے صرف ایک دفعہ نہیں یوز کرنی بار بار پلیز یہ بار بار یوز کرنے کے لیے نہیں ہے اور یہ صرف حالی امرجنسی کے لیے ایک کوئی فکس ہے یہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اسی طرح سے جب آپ کے کوئی ریڈ سپورٹ بناوا ہے یا دانہ ٹھیک ہو گیا تھا اور ریڈنیس رہ گئی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے بیٹنی سول اینڈ ڈروپس جو میں نے آپ کو آئی ڈروپس بتائے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈرپ کیا کوٹن بٹ پہ اس کو اس کے اوپر لگا لیا صرف ایک دفعہ دن میں لگانا ہے ایک سے دو گھنٹے لگا رہے گا پھر آپ اس کو ہٹا دیں گے اس سے زیادہ آپ نے نہیں لگانا اب ہم آ جاتے ہیں جیسے میں نے ہاتھوں پاؤں کے لیے بتایا تھا یہ تو کچھ ٹپس این ٹرکس تھے یہ اس لیے میں نے آپ کو بتائے ہیں تاکہ اگر آپ کی سکن جو ہے وہ پروبلماتک ہے اوپن پورز والی ہے یا پیگمنٹیشن یا سپورٹس والی ہے یا ایکٹیب ایکنی والی ہے یا کوئی پتہ نہیں کہاں سے ایک دانہ نکل آیا جو کہ بہت ہی گندہ لگتا ہے ہمیں کہ یہ اس وقت کیسے نکل آیا پہلے کبھی نہیں نکلا اور یا پھر جو ہے وہ تھوڑا سا بھی کوئی ریڈ سپورٹ ہے تو اس پہ لگانے کے لیے میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ فیس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے فیس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کلنزنگ کرنی ہے کلنزنگ کرنے کے بعد آپ نے ایکسفولییشن کرنی ہے ایکسفولییشن کے بعد آپ واش کریں گے واش کرنے کے بعد آپ نے ماسک لگانا ہے ماسک اتارنے کے بعد آپ ٹونر یوز کریں گے ٹونر یوز کرنے کے بعد آپ نے مویسچرائز کرنا ہے اور ساتھ میں مساج کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کلنزنگ کرنی ہے میں کلنزنگ کے پرودکس دکھاتی بھی رہتی ہوں میں پھر دکھا دوں گی اب بھی بھی تھوڑے سے دکھا دوں گی لیکن اگر آپ کے پاس پر ایکسامپل کلنزنگ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے ایک چمچ بیکنگ سوڑا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دو تین ڈرابس جو ہیں وہ آپ نے کوکونٹ آئل کے ڈالنے ہیں اور اس سے آپ کلنزنگ کر لیں گے کلنزنگ آپ نے ایک منٹ سے زیادہ نہیں کرنی جن لوگوں کی سکن ایجڈ ہے جن لوگوں کی سکن ڈرائے ہے جن لوگوں کی سکن نارمل ہے وہ سب یہ کر سکتے ہیں پر جن لوگوں کی سکن آئلی ہے یا ایکنی پرون ہے یا اس کے اوپر ایکنی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے بیکنگ سوڑا کے اندر چند ڈرابس پانی کے ڈالنے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ پانی کے جو آپ ڈرابس ڈالیں گے نا تو اس سے وہ پاوڈر ہی رہتا ہے وہ چینج نہیں ہوگا اس کی کنسسٹینسی چینج ہوکے پانی یا پیسٹ نہیں بن جائے گی اس سے آپ نے کلنزنگ کرنی ہے کلنزنگ 10 سیکنڈ کے لیے کرتے ہیں فیس کے اوپر اس سے زیادہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے کلنزنگ کر لیں کلنزنگ کرنے کے بعد بات ایکسفولیٹ کرنا ہے آپ کہتے ہیں میرے پاس تو ایکسفولیٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے گھر پہ میں کیا کروں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے کافی لینی ہے جیسے آپ نے کافی کا پاوڈر لیا کافی کے پاوڈر کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے چاولوں کا آٹا یہ پلیس پاکٹ والے نہ ڈالیے کا آپ کے ہر گھر میں چاول پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جلدی سے جو ہے وہ واش کر کے واش کر کے ڈرائے کر لیں کیونکہ اتنے سو چاہیے آپ کو فارن ڈرائے ہو جائیں گے نہیں تو ہیر ڈرائے سے آپ اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں ڈرائے کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا پاوڈر بنائیں گے اور موٹا موٹا پیسنا ہے آپ نے اس کو ٹھیک ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا ان دونوں کو مکس کر لیں یعنی کہ کافی اور جو رائز فلاور ہے یا جو چاولوں کا آٹا ہے اس کو مکس کر لیں اور اس سے آپ نے ایکس پولییٹ کرنی ہے ایکس پولییٹ کیسے کرتے ہیں آپ نے اس میں پانی نہیں ملانا مکسٹر میں پانی نہیں ملانا آپ اپنے اپنے فیس کو جو ہے وہ ہلکا سا نم کر لیں گے ٹھیک ہے ہلکا سا گیلا کریں گے پورا گیلا نہیں کرنا ہلکا سا تھپ تھپا کی گیلا کریں گے اور پھر اس کے اوپر آپ نے ایکس پولییٹ کرنا ہے ایکس پولییشن بھی آپ نے 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں کرنی ہوتی ہے فیس پہ 10 سیکنڈز are more than enough جس وقت آپ فیس پہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ نے نیک کو نہیں بھولنا نیک کے اوپر بھی آپ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی باری کے آپ واش کر لیں جو بھی آپ کا فیس واش ہے اس سے آپ واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد آپ نے ماسک لگانا ہے اب آپ کہتے ہیں ہمارے پاس گھر میں ماسک بھی نہیں ہے اب ہم کیا کریں جن لوگوں کی سکن جو ہے وہ ایجڈ ہے یا ڈرائے ہے یا پھر نورمل ٹو ڈرائے ہے وہ کیا کریں گے وہ ایک بنانا لیں گے کیلہ لیں گے اس کو میش کریں گے اس کے اندر ملک پاوڈر ڈال دیں گے اور یہ آپ کا فیس پیکٹ بن گیا سارا لگا دیں اور 20 منٹ کے بعد اس کو ہٹا دیں دھو دیں پانی سے جن لوگوں کی سکن جو ہے وہ اویلی ہے یا اکنی پرون ہے وہ کیا کریں گے وہ جو ہے وہ آپ نے ٹماتر کا پلپ لینا ہے ٹماتر کا جو پلپ ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر لیں سیدھا نہیں لگانا ٹھیک ہے آدھا ٹماتر کا پلپ پہ آدھا پانی آپ لے لیں گے ٹھیک ہے اور تھوڑا پیسٹی سا بن جائے گا اور اس کو جو ہے وہ لگا کے آپ لیٹ چاہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈرپ کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو یہ آپ کا ٹونر بن جائے گا اگر آپ کے پاس ٹونر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹونر یوز کر لیا اور ٹونر یوز کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بھی مویسٹرائزر ہے یا جو آپ اپنے فیس پہ مویسٹرائزر یوز کرتے ہیں اس سے آپ مویسٹرائز کر لیں گے مویسٹرائز کرنے کے بعد جو ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ٹول پہلے بھی میں دکھا چکی بھی ہوں اس سے آپ نے مساج کر لینی ہے ایسے ایسے کرتے ہیں اس سائٹ سے ایسے اس سائٹ سے ایسے اور ادھر سے ایسے ایسے آپ نے کرنی ہے اور یہاں سے نیک کے لیے آپ ایسے ایسے کریں گے اور یہ والے ایریا کے لیے ایسے ایسے ایدھر کو کریں گے اور اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس مساجر نہیں ہے اور میں کیا کروں تو آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ اپنے فنگر ٹپس کو یوز کریں فنگر ٹپس سے آپ ایسے ایسے کرتے جائیں گے ایسے ایسے کرتے جائیں گے بہت جنٹلی آپ نے پریشر دینا ہوتا ہے آپ نے کوئی بہت سختی سے ہاتھ نہیں چلانے ہوتے یا پریشر نہیں دینا ہوتا ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی آپ کے فیس کے لیے اب ہم آ جاتا ہے کہ ہم بالوں کو اگنور نہیں کر سکتے جی میں سر کے بالوں کی بات کر رہی ہوں بالوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور بالوں کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا واقعی چیزوں کا ضروری ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے دو دن پہلے اگر آپ اپنے سکیلپ کو ایکسفولییٹ کر لیں اپنے سر کی سکن کو ایکسفولیٹ کر لیں تو بہت اچھا ہوتا ہے اچھا ہے اس کو ایکسفولیٹ کرنے کے لیے اور تو کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے لیکن جیسے میں آپ کو بھی پیلنگ ماسک دکھاؤں گی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھوکے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سکیلپ کے اوپر ماسک لگانا ہوتا ہے سکیلپ اور بالوں کے اوپر ماسک لگانا ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ ڈیپ کنڈیشننگ کرنی ہے یہ سب کچھ آپ کم از کم بھی ایک یا دو دن پہلے کریں گے میں سب کچھ آپ کو بتا رہی ہوں وہ آلموسٹ ٹو ڈیز بیفور کا سارے کا سارا جو میں آپ کو پروگرام ہے وہ بتا رہی ہوں تو اگر آپ سر کی سکن کو ایکس فولییٹ کر سکیں تو بہت اچھا ہے یعنی کہ اس کی کلنزنگ ہو جائے گی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ نہیں کر سکتے تو ایس اوکے ویسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بالوں کی ڈیپ کنڈیشننگ کرنی ہے جس کے لیے ڈیپ کنڈیشننگ کے ماسک ساتے ہیں اور پھر شیمپو کرتے ہیں اور شیمپو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کوئی سابی جو ہے وہ ڈیپ جو لیو آن ماسک ہوتا ہے یا لیو آن سرم ہوتا ہے وہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہمارے بال اب ہم آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے بالوں کو ڈائے کرنا ہو تو جس دن آپ نے جانا ہے ایک تو آپ نے اس دن ڈائے نہیں کرنا اور دو دن پہلے بھی ڈائے نہیں کرنا بھائی ڈائے اگر آپ نے لگانا ہے تو ڈائے کم از کم بھی آپ ایک ہفتہ یا دس دن پہلے کر چکے رہے ہوں یہ کام جو ہے کہ ایک دن پہلے یا اس دن کرنے والا نہیں ہوتا آپ نے بالکل اس وقت ڈائے نہیں کرنا آپ تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا دس دن پہلے ڈائے کر چکے ہوں اگر آپ کو ڈائے لگانا ہے اچھا اب ہم آج آتے ہیں کہ لپس کو اگنور نہیں کرنا لپس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے لپس کے لیے آپ نے ایکسفولیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بعد میں مویسٹرائز کر لینا ہے لپس کو ایکسفولیٹ کیسے کرنا ہے کافی لے لیں گے آپ اور کافی کو لے کے ہلکا سا گیلا کر کے لپس کو نم کرنا ہے ہلکا سا گیلا کرنا ہے پورا گیلا نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ اس سے ایکسفولیٹ کر لیں گے آپ نے کافی لینی ہوتی ہے اور چینی لینی ہوتی ہے یہ دو چیزیں لے کے بہت موٹی چینی نہ لیجئے گا بہت موٹے دانے چینی کے جو ہوتے ہیں وہ نہیں آپ نے use کرنی بہت normal سے ہوں اور ان دونوں سے جو ہے جو مکسچر بنے گا اس سے آپ ایکسفولیٹ کر لیں گے چند سیکنڈ ایکسفولیٹ کرنا بہت ہوتا ہے مان سے چھے سیکنڈ اس سے زیادہ ایکسفولیٹ نہیں کریں ایکسفولیٹ کرنے سے ساری کی ساری ڈیڈ سکین اُتر جائے گی اس کا کلر برائٹن ہو جائے گا پہلے سے بہتر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی مویسٹرائزر ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اب ایک اور بڑی ضروری چیز جو ہے وہ ہے ہمارے ناخون اگر ہاتھ تو آپ نے صاف کر لی ہیں بہت ناخون کی حالت اچھی نہیں ہے تو وہ پھر اچھے نہیں لگتے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر کوئی نیل پالش پہلے کی لگی ہوئی تھی کوئی کیوٹکس لگایا ہوا تھا آپ نے نیل کلر لگایا ہوا تھا وہ آپ ہٹا دیں پورے کا پورا ہٹانے کے بعد جس طرح سے پاؤں اور ہاتھوں کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے گرم پانی میں شیمپو اور کنڈیشنر ڈال کے اور اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے اسی طرح سے آپ تقریباً آدھا گھنٹا اپنے ناخونوں کو ڈپ کر کے رکھیں گے ڈپ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ کوئی سا پرانا ٹوٹھ پرش لے لیں گے اور ٹوٹھ پرش لے کے جتنا آپ کا نیل ہے اس کو ٹوٹھ پرش سے آپ نے میکینکلی ایکسپولییٹ کر دیا اور اس کی سائیڈز کو بھی نہ بھولیے گا اس کی سائیڈز کو بھی آپ ایکسپولییٹ کر دیں گے جس وقت آپ اس کو ایکسپولییٹ کر دیں گے اور اس کو کرنے کے بعد آپ نے بفرز آتے ہیں آپ نے بفر لے کے اس سے اپنے نیلز کو بف کر دینا ہے بف کرنے کے بعد کنڈیشننگ کے سلوشنز ملتے ہیں بازار میں وہ آپ یوز کر لیں گے اگر آپ کے پاس بف کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس وہ ڈیفینیٹلی ہوگا کیا کہتے ہیں نیل فائلر نیل فائلر سے آپ بہت جنٹلی اس کو بف کر لیں گے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ڈیپ کنڈیشننگ کا کوئی سلوشن وہ گھر میں نہیں پڑاوا اور اب ہم خرید بھی نہیں سکتے ہیں اس وقت تو ہم کیا کریں تو اس کے لیے بہت اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی سا بھی جو ہے جیسے آپ کے گھر میں جو بھی آئل پڑاوا ہے let's suppose کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مستر آئل پڑاوا یا آلو آئل پڑاوا ہے وہ آپ نے تھوڑا سا لے لینا ہے اور اس کو لے کے اس طرح سے آپ جنٹلی مساج کر لیں گے جب آپ اس طرح سے کریں گے تو اب آپ کے نیلز بھی ریڈی ہو گئے جس کے اوپر آپ اپنا کوئی سا بھی پینٹ لگا سکتے ہیں اور پھر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ سب کچھ تو میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں let's suppose کہ آپ کی skin جو ہے وہ خراب ہوئی بھی ہے اور اس کے اوپر گھر کے اندر یہ کرنے سے اتنا فرق نہیں پڑ سکتا کیونکہ سب skins جو ہیں وہ healthy skins نہیں ہوتی ہیں کہ healthy ہیں اور صرف خالی جو ہیں وہ dull ہوئی نہیں ہے اور وہ گھر کے اندر آپ یہ تین چار steps کر لیں گے تو وہ بہت اچھی ہو جائیں گی اگر آپ کی skin جو ہے اس کے اوپر problematic skin ہے یا اس کے اوپر already کچھ ایسا چل رہا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے healthy نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آپ ہمارے پاس آئیں گے جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کی skin اور آپ کی requirement اور آپ کے occasion کو دیکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی skin پر کیا کرنے سے آپ اپنے بڑے دن پر اور آپ اپنے occasion پر یا آپ اپنی جو بھی جس کو بھی you are looking forward جو بھی آپ کا occasion ہے جو بھی آپ کی gathering ہے اس میں آپ stand out کیسے کر سکتے ہیں آپ fresh healthy اور glowy کیسے نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے different ہمارے پاس جو ہیں وہ facials اور treatments available ہیں clinic پر اس میں top پہ جو آتا ہے وہ photo facial ہے جیسے میں برائیتز کے لیے photo facial کرتی ہوں photo facial جو ہوتا ہے وہ one stop solution ہے اور وہ بہت پیاری اور glowy اور آپ کی skin جو ہے وہ بلکل prepare کر دیتا ہے جس کے اوپر صرف آپ کو make up کروانا پڑتا ہے کسی bleach کی کسی facial کی salon سے facial کی یا bleach کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر آپ کو صرف ایک make up کرانا پڑتا ہے بہت سارے faces ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر allergy ہوتی ہے rosacea ہوتا ہے بہت زیادہ sensitive ہوتے ہیں ان کے لیے ہم LED facial کرتے ہیں جو کہ light کے تھو کیا جاتا ہے تو ان کی skin بلکل calm ہو جاتی ہے soothe ہو جاتی ہے اور کسی پہ occasion پہ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کیا ہے اگر آپ کی skin بلکل healthy ہے اس کے پر کوئی problem نہیں ہے hair بھی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے deal کرنا ہے لیکن آپ پہ glow لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ بی بی glow کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی skin ڈل ہوئی دی ہے یا آپ کہیں سے travel کر کے آئے تھے اور اس وقت آپ کی skin ڈین ہوئی دی ہے اور آپ اس کو fresh اور brighten up کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ whitening پیل لے سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں جیسے brides کی مدر ہوتی ہیں grooms کی مدر ہوتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی میں نے کبھی کچھ نہیں کیا اور اب میں آپ کے پاس آگئی ہوں اور کل جو ہے وہ function ہے تو اب کیا کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس different طرح کے tightening facials ہوتے ہیں جس سے skin جو ہے وہ تھوڑی سی lift ہو جاتی ہے اور tight ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی down time نہیں ہے وہ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ aged skin جو ہوتی اس کے اوپر ہم photo rejuvenation بھی کرتے ہیں وہ بھی laser کے through ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہے جن لوگوں کی skin کے پر pigmentation ہوتی ہے یا pigmented spots ہوتے ہیں sun spots ہوتے ہیں freckles ہوتے ہیں ان کے لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ carbon peel کروائیے جو جتنی بھی pigmentation related چیزیں ہیں بہت ساری skins ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ dry ہوتی ہیں dehydrated ہوتی ہیں ان کے لئے کیا کرنا چاہیے ان کے لئے ہم hydra facial بھی کرتے ہیں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے کس چیز کی ضرورت ہے جس کو کر کے ہم اس skin کو زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ آ جاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں بہت دفعہ ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ خراب ہوئے ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ dark knuckles ہوتے ہیں یا اتنا زیادہ dark ہوتا ہے ہم chemical peel بھی کرتے ہیں ہاتھ وں اور پاؤں کے اوپر تو اس سے آپ کے dark knuckles بہت جلدی بہتر ہو جاتے ہیں knuckles کے اوپر کاربن peel بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ جھوریوں والے اور بہت زیادہ خوشک جیسے کرنکل شفون کا کپڑا ہوتا اس طرح کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں تو ان کی skin ایسی بھی ہوتی بہت زیادہ ڈی ہوتی ہاتھ کی skin اس کے لیے ہم photo rejuvenation بھی کرتے ہیں پاؤں کی skin usually ہاتھ کی طرح behave نہیں کرتی ہے تو اس پہ کم کرنا پڑتا ہے ٹھیک جی تو یہ تھا سارے کسی بھی آپ کسی بھی gathering کے لیے کسی بھی اپنے important occasion کے لیے شائنی اور پیارے ہو جاتے ٹھیک اس کے علاوہ جو ہے یہ میں آپ کو hair growth دکھا رہی ہوں یہ ماسک کیا کرتا ہے یہ بیسکلی آپ کے بالوں کو جو ہے ایک sheen look دیتا ہے وہ صفائی کرتا ہے جو میں نے آپ کو دکھا یا تھا اور یہ healthy look دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ میرے بالوں میں اتنا زیادہ فریز ہے اتنے رف ہوئے میں ہیں اور بہت زیادہ فریز ہے اور بھٹے وے بال لگ رہے میں ان کا بنا ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے 3 منٹس میریکل ماسک ہے یہ واقعی 3 منٹس میریکل ماسک ہے اس کو صرف 3 منٹس لگانا ہوتا ہے پہلے آپ شیمپو کرتے ہیں شیمپو کرنے کے بات جو ہے آپ اپنے بالوں پہ سکیلپ پہ نہیں مطلب روٹس میں اور پورے کے پورے فول لیند بالوں کے اوپر یہ ماسک لگا دیتے ہیں اور اس کو آپ نے 3 to لگانا ہوتا ہے 5 منٹس میں سکیلپ کہ سمٹ بال ایسے ہوتے ہیں کہ 5 منٹس لگ جائیں گے 3 to 5 منٹس کے لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ پانی سے رنز آف کر دیں گے پھر آپ اپنے نورمل طریقے سے شیمپو کریں گے اور اس کے اوپر کنمیشنر کر لیں گے ٹھیک اچھا جی جلدی سے آپ کے فیس کے کلنزر ہیں وہ دکھا رہی ہوں اگر سکین ایجڈ ہے بہت زیادہ ڈرائی ہے سینسٹیف یا رف ہے تو یہ کرنا ہے سکین نورمل ہے اویلی ہے اکنی پرون ہے تو آپ نے دونوں کلنزر دکھا دیئے ٹھیک ہے آپ نے exfoliate کرنا ہے exfoliation کے لیے میں دو دکھا رہی ہوں دونوں ہی جنٹل ہیں جن کی skin کے اوپر جو ہے وہ post acne stars ہیں یا spots ہیں نشان ہیں داغ دھبے ہیں یا پھر جو ہے وہ pigmentation یا melasma ہے وہ اس سے exfoliate کریں جن کی normal skin ہے ہے وہ dry ہے sensitive ہے یا aged ہے dehydrated ہے wrinkles والی ہے وہ یہ والا mask لگا سکتے ہیں اور جن کو brightening چاہیے صرف خالی یا skin normal ہے اور brightening چاہیے اور یہ بھی brighten up کرتا ہے اور یہ جن کی skin acne prone ہے یا acne ہے یا بہت زیادہ oily ہوتی ہے وہ یہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے دو mask ساپ کو دکھا دی ہے اس کے بعد میں آپ کو سرم دکھانے والی ہوں میں آپ کو hyaluronic acid کی hyaluronic acid کا سرم دکھا رہی ہوں یہ سرم بہت اچھا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ سرم دکھا رہی ہوں کیا بات ہے سرم کی اور وہ بھی گرمیوں کے موسم میں بہت یہ water based ہے oil waste نہیں ہے بہت کی پیاری چیز ہے ٹھیک ہے یہ بھی hyaluronic acid کا ہے پھر میں آپ کو ایک اور hyaluronic acid کا deep moisturizing سرم دکھا رہی ہوں یہ بہت اچھا ہے یہ آپ جو سارا میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ سٹیپ ہے وہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں جو deep moisturizing کرنی ہے یا hydration کرنی ہے اور تیار ہونے سے پہلے میک اپ کرنے سے پہلے جو آپ مویسٹرائز کرنا چاہتے ہیں اس اس کے بعد یہ سرم ہے یہ بہت اچھا ہے اور دو اور آپ کو دکھانے لگی ہوں وائٹمین سی کے سرم یہ دونوں بھی بہت زبردست ہیں یہ چاروں جو ہیں یہ بہت سی کے سرم ہیں یہ بہت اچھے ہیں یہ آپ تیار ہونے سے پہلے لگائیں گے اپنی سکن کو جب پریپ کریں گے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی سکن کو شین اور گلوئی لپ دے گا اور برایٹن آپ کر دے گا اور کافی دیر تک آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت ہی فریش لگ رہی ہے ہیلتی لگ رہی ہے ایک دفعہ پھر میں question کرنے والی دہان سے دیکھیں یہ کریم ہے ڈرمی سٹر لگشری ٹھیک ہے ڈرمی سٹر لگشری رینکل فیلر کریم ٹھیک ہے میں نے کس پروڈکٹ کا جو کہ میں خود لگایا ہے خود یوز کہ ایک winner نکالیں اور اس winner کو ایک product سپریز product ہو جائے ٹھیک ہے چلیں اب جلدی سے آپ کے questions کا answer کرتے ہیں اس کو برائٹ کردے مجھے نظر ہی یار ٹو ڈاک ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں رزا آلی کہہ رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام رزا کہہ رہے ہیں میری سکن گرمیوں میں اویلی ہو جاتی ہے اس کے لئے کچھ بتا دیں بلکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اویلی سکن جو ہوتی ہے وہ گرمیوں کے موسم میں اور بھی زیادہ اویلی ہو جاتی ہے آپ نے ایک بھی کیا کریں اگر بہت زیادہ اویلی سکن ہے تو آپ ڈیلی کر سکتے ہیں اور اگر وہ موڈرے اویلی ہے تو پھر آپ ایک دن چھوڑ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیسکلی جو اویل ہے وہ کافی حد تک کنٹرول رہے گا اور سکن جو ہے وہ fresh لکنگ رہے گی ٹھیک ہے آپ نے سر پہ اویل کبھی نہیں لگانا اور اپنے سر کو ڈیلی واش کر رکھیں ڈیلی شیمپو کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو سر میں سے اویل نکلتا ہے یا سر میں سے بھی جو آئل بنتا ہے گلانز آئل بناتے ہیں اور پھر نیچے بھی آئل سکین ہوتی ہے وہ ڈبل آئل ہو جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کا بہت اچھا جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر رزا علی کہ میری مدر کی پگمنٹیشن ہو گئی ہے 45 years کی ہے کوئی کریم بتا دیں اچھا رزا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 45 years کے اندر اگر آپ یہ expect کر رہے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹ کے دیکھے بغیر ایک کریم بتا دوں گی اور وہ ٹھیک ہو جائیں گی مشکل ہے ایک تو آپ ان سے کہ سن بلوک ریلیجیس لی لگائیں اور ہر وقت لگانا ہے مغرب تک اور روز لگانا ہے یہ ہی سوچنا کہ آج تو میں گھر سے باہر نہیں جا رہی ہوں آج تو بارش ہو رہی ہے آج بادل ہے میں نہیں لگانا آپ ضرور لگانا ہے اور رات کو سونے سے پہلے جہاں جہاں پیگمنٹیشن ہے اس کے اوپر ٹائرونیز پلس کے نام سے کریم آتی ہے صرف خالی آپ جہاں جہاں پیکچز ہیں اس کے اوپر لگانی ہے ٹھیک ہے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ دکھائیں ڈاکٹر کو بکیز مجھے بتا ہے کہ اس اج میں یہ خود سے لگا کے نہیں جائے کی ٹھیک ہے پٹ میں نے آپ کو جس سٹارٹ آف تاکہ آپ کو help آؤٹ کر سکو میں آپ کو بتا دیا ایڈیوکیشن آف قرآن کہہ رہی ہے بڑا ایمبیرس ہوتی ہوں میں ہر کسی کے سامنے ہر کسی کے سامنے ہوتی ہے اور سیکنڈ کے بات help می بہت اچھا مجھے جو سامجھ آرہی آپ کی کچھ رہی ہیں کہ آپ کو ڈرائی کوف ہے اچھا دیکھیں یہ اس کے اوپر ڈیل کرنے والا نہیں ہے آپ کسی انٹرنل میڈیسن سپیشلیسٹ کے پاس جائیں گی آپ میڈیکل سپیشلیسٹ کے پاس جائیں گی وہ آپ کسی بیماری کا سائن اور سیمٹم ہے خانسی کوف ہوتی ہے وہ خود سے ڈیزیز نہیں ہوتی ہے وہ کسی اور ڈیزیز ہے کہ آپ کسی میڈیسل سپیشلیسٹ کے پاس جائیں پلیز don't ویسٹ your time کہ آپ ہم سے اس طرح سے بیٹھ کے پوچھ رہی ہیں ہم آپ کو examine ہی کر سکتے تو ہم آپ کی کی سوال پر سکتے میں تو ہی سوال ہو سکے مجھے آپ نے وائٹیمن بی بروکا ٹیپلٹ بتائی تھی مجھے ڈرائی کاف ہے اور کھاتی لگتی ہے مجھ مجھے تو کوئی اور ٹیپلٹ بتا دیں جو مل جائے 24 hours age 24 یہ آپ کو کہیں سے مل جائے گی بروکا کہیں سے مل جائے گی اسی لئے تو بتائی ہے quality وائز بہت اچھی ہے اور مہنگی بھی نہیں ہے اور کہیں سے بھی مل جائے گی آپ پلیز اس کو کسی بھی چلے جائیں میڈیکل سٹور پہ اور مانگ لیں بروکا ٹھیک ہے اور پھر وہ لے کے اس کو use کرنا شروع کریں رضا علی کہہ رہے ہیں میرے ہسپنڈ کی آپ نے بولا تھا کہ مجھ نہیں سمجھ آری آپ نے کیا لکھا ہے آپ نے بولا تھا کہ مجھ نہیں سمجھ آری رضا علی کہہ میں آپ سے وات ساپ اور پر بات ہو سکتی ہے جی جو نمبر آپ کو کلنک کے آویلیبل ہے اس پہ آپ وات ساپ کر سکتے وائس میسیج بھی بھی سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں پکچر بھی بھی سکتے ہیں ایڈوکیشن آف قرآن کہہ رہے ہیں آپ نے بولا تھا کہ وات ساپ پہ وائس میسیج کروں میں جواب دیتی ہوں کیا تھا آگے سے ریپلائے آیا ہے کہ فی پے کریں اور ویڈیو کانسلٹیشن کریں تو پھر کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے لئے میں نے آپ کو کہا ہوگا کہ فی پے کریں اور ویڈیو کانسلٹیشن لیں کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں اگر کوئی چیز جیسے میں نے اب بھی آپ کے سامنے ریپلائے کیا ہے ایک اور کیا کہتے ہیں جو ویور دیکھ رہے ہیں ان کو اور میں نے ان سے کہا ہے کہ دیکھے بغیر میں آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ نہیں بتا سکتی ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیا پرابلم ہے اسی طرح سے میں آپ کو بھی اس لئے کہا ہوگا کہ وہ ایسی پرابلم نہیں ہوگی کہ میں اس کو دیکھے بغیر یا اس طرح سے حل کر سکوں اس لئے آپ کو کہا کیا ہوگا education of quran کہ ma'am gelatin powder کیا ہوتا ہے please homemade کیسے بنا سکتے ہیں جیلٹین powder آپ گھر میں نہیں بن سکتا simple full stop moon sky کہ رہے ہیں wedding پر جانے سے پہلے instant glow کے لئے home remedies بتا دیں پورے کا پورا 30 minutes میں اس کے اوپر بولی ہو کہ جانے سے پہلے آپ نے glow کیسے لینا ہے گھر میں اور اس میں مینے گھر والی چیزیں بھی بتا دیں آپ کو کے تطرمہ سکن تون کتو ہوا ہی لگ نہیں رہا کتنی انجیکشن بعد ہوگا ایسپکٹ کر سکتا ہو کتنی انجیکشن سب نے مجھے کها ہے نہیں تو انہوں نے آپ کو انجیکشنز کہے کتنے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے 1500 میلی گرام کا انجیکشن بہت کم ہے اس کی ڈوز بہت کم ہے ٹھیک ہے اور یہ کس طرح سے لگ رہا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا پلیز go to your doctor جن سے آپ لگوا رہے ہیں اور ان سے ڈسکس کریں ان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے میرا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں I don't know کہ وہ آپ کو کیسے لگا رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے آپ نے یہ سب کچھ تو نہیں بتایا آپ نے تو صرف یہ ہی بتایا ہے کہ 9th week ہے اور مجھے کتنے انجیکشنز لگ گئے ہیں یہ بھی نہیں آپ نے بتایا ہوا تو یہ تو بتانا مشکل ہے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے ڈسکس کریں ان سے پوچھیں ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ پلان کیا ہے جو آپ کا ٹوٹل پلان ہے انجیکشنز کا وہ کیا ہے education of quran کہہ رہی نہیں moon sky کہہ رہے ہیں madam advanced happy birthday may allah bless you with good health and long life oh thank you so much so sweet of you اور میری طرف سے آپ کے لئے ڈھیروں وشیز اور ڈھیروں دو آئیں ٹھیک ہے خوش رہیں education of quran کہہ رہی ہیں اور l'oreal conditioner اور l'oreal cleanser اور l'oreal shampoo کیسا ہے use کر سکتے ہیں کیا side effect تو نہیں ہوگا کسی کے لئے ہر کسی کے لئے ایک چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے آپ try کر کے دیکھ لو shampoo conditioner کوئی بھی برا نہیں ہوتا اب یہ نہیں بتا کہ آپ کے لئے suitable ہے یا نہیں یا آپ کے بالوں کے لئے آپ کے scalp کے لئے suitable ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ use کریں گے تو آپ کو آپ کے بال آپ کا scalp خود ہی بتا دے گا itself چیزیں بری نہیں ہوتی کیا وہ آپ کے لئے suitable ہے required ہے یا نہیں اس سے فرق بڑتا ہے میر تالپور کہہ رہے ہیں ہائی ڈاکٹر کے نائے ٹیک وائٹمین سی 500 میلی گرام اور لٹو میکس 500 میلی گرام فور سکرین بریٹننگ اور کونسے ٹائم کونسے ٹائم لے سکتے ہیں یہ تیبلٹس اور کیا ہم میڈیکیٹڈ کریم اور فیس واش کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تیبلٹس یا صرف تیبلٹس الگ لیں ٹھیک نہیں آپ تیبلٹ کھانے والی چیز ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں آپ مجھے جو دونوں چیزوں کی ڈوز بتا رہے ہیں وہ بہت کام ہے 500 میلی گرام is too less ظاہر ہے آپ 25 کلو کے تو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کوئی 25-30 kg کے تو نہیں ہوں گے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو ٹیبلٹس لینی ہے گلوٹا تھائیون کی 500 میلی گرام کی دو ٹیبلٹس لیں اور 1000 میلی گرام جو ہے وہ وائٹمین سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے 1000 میلی گرام وائٹمین سی ان تینوں کو آپ نے اکٹھے لینا ہے خالی پیٹ ناشتے سے گھنٹا پہلے یا 45 منٹس بفور ٹھیک ہے یہ اس کو لینے کا طریقہ ہے جس سے آپ کو اچھی برائٹنیس جو ہے وہ skin کے اوپر مل سکتی ہے ٹھیک ہے اور آرام سے کوئی چار مہینے کھائیں یہ نا سوچیں کہ تین ہفتے ہو گئے اور مجھے کیا ہوا ہے مونسکائی کہہ رہے ہیں ma'am tomorrow کو آپ نے live cake بھی cutting کرنی ہے with the husband بیشک 5 to 10 minutes کے لیے live آئیں لازمی میں try کروں گی because آج کل جو حالات چل رہے ہیں کووڈ کے اس میں تھوڑا سا difficult ہوگا لیکن I'll try my best ٹھیک ہے and thanks for your suggestion Kostov model کہہ ہے please guide me man I feel my skin is smooth and glowing اگر آپ کی skin smooth and glowing تو پر problem کیا ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی آپ کا question سمجھ نہیں آیا moon sky کہہ رہے ہیں hair کو volume دینے کے لیے tips بتا دیں hair کو volume دینے کے لیے tips ایک تو آپ کے بال washed ہونے چاہیے اگر آپ کے بال جلدی greasy ہو جاتے ہیں تو dry shampoo خریدیں بالوں کو اٹھا کے اس کی roots میں جو ہے وہ آپ dry shampoo کریں گے تو وہ instantly آپ کے بالوں کو volume دیتا ہے اس کے علاوہ volume create کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ نے اپنے بالوں کو ulti direction میں dry کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جب blow drying کرنی ہے تو آپ upside down کر کے blow drying کریں گے اور اس کے بعد اس کو set کریں گے تو اس سے اچھے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ brushes کو ایسے چلائیں گے تو volume ملے گا ٹھیک ہے brushes کو ایسے چلانا ہے brush کو ایسے نہیں چلانا سیدھا نہیں چلانا brush کو آپ نے ایسے چلانا ہے اس سے بھی volume ملتا ہے باقی آپ نے ایک دم سے instant volume لینا ہے تو آپ بالوں کو آگے کی طرف tilt کریں گے اور اس کے بعد ہلکی سی back coming کریں گے تو آپ کو یہ تین چار tips میں نے بتا دی ہیں جس سے آپ بالوں کو volume دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد moon sky کہہ رہے ہیں آپ کون سے brand کی lipstick لگاتی ہیں اور لپ کے کس طرح care کرتی ہیں اور lipstick آپ کے clinic پر available ہیں میں different brands لگاتی ہوں اور میں آج کل آپ دکھا بھی رہی ہوں جیسے last time میں نے دکھائی تھی تو میں آپ کو بتایا تھا کہ مجھے 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 لیکن آج جو میں لگا ہے وہ DMGM کا shade ہے اور اس shade کو لگانے سے پہلے یا جب میں نے تیار ہونا ہوتا ہے تو میں lips کو exfoliate کرتی ہوں exfoliate کر کے اس کی deep conditioning یا deep moisturizing کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جب آپ lipstick wear کریں گے تو وہ بہت اچھی لگے گی آپ کے lips اگر healthy ہوں گے یا lips کی skin ٹھیک ہوگی تو lip color جو ہے وہ بہت اچھا لگے گا education of quran کہ رہی ہے پیس پہلے اوپر والے message پڑھا کریں سب سے پہلے والا message dry cough کا پوچھا ہے بکر آپ باہر کے ملک سے پڑھ کے آئی ہیں گائی اچھا کرتی ہیں یا میں آپ کو ڈرائی cough کا آنسر دے چکی بھی ہوں ڈرائی cough جو ہوتی ہے وہ کسی disease کا کسی underlying disease کا sign and symptom ہے آپ میڈیکل سپیشلیسٹ کے پاس چاہیں گی اور یہ بہت ضروری ہے یہ آپ اس طرح سے میرے سے پوچھ رہی ہیں میں آپ کو guide کر سکتی ہوں but I can't treat you اس کے بعد education of quran کہ رہی ہے drop soap use کر سکتے ہیں کیا کیوں نہیں use کر سکتے آپ کوئی بھی soap use کر سکتے ہیں کیا وہ soap آپ کی skin کے لئے suitable یہ نہیں ہے یہ ایک الیدہ سٹوری ہے education of quran کہ رہے ہیں بیپانتھون لوشن فیس پہ لگا سکتے ہیں کیا acne ہو جن کے فیس پہ oily skin والے کوئی لوشن اپنے موہ پہ نہ لگائیں ٹھیک اور بیپانتھون لوشن باڈی کا لوشن ہے فیس کا لوشن نہیں نہیں لگانا مدوبالا جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ 3-4 year پرانا ملازمہ صرف cream use کرنے سے ٹریٹ نہیں ہوتا تو کھانے کی میڈیسن بتا دیجئے جو انڈیا میں بھی available ہو مدوبالا I'm really sorry کھانے والی میڈیسن اور لگانے والی میڈیسن جو ڈیپ ملازمہ ہوتا ہے پرانا جو آپ کے قریب ہے میں بلکل نہیں کہہ رہی کہ کوئی پتہ نہیں کون سے دور والے ڈاکٹر کے پاس جو پھیں ڈاکٹر سکین کا ڈاکٹر آپ کے قریب ہے آپ کی reach میں ہے آپ کی approach میں ہے آپ پلیز اس کے پاس جائیں اس کو دکھائیں کیونکہ وہ آپ بتائیں آپ کو کس طرح کے پروسیجر کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کو ڈیلے تو کر رہے ہو مد بالا لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا فائدہ اس لئے نہیں ہے کہ زیادہ ہی ہوگا یہ کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ پلیز اپنے چو بھی نیرس ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹر سکن کا اویلیبل ہے اس کے پاس جائیں ملک ملک کہہ رہے ہیں زونی ملک کہہ رہے ہیں میرے لئے کچھ اچھی سن بلوک سجیسٹ کریں آپ کے لئے میں درائی ٹچ کے نام سے سن بلوک آتا ہے آج چیزیں ٹھوڑی مشکل سے مل رہی ہیں چیزوں چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن میں چیزیں اس طرح سے مینیفیکچر نہیں ہو رہی ہیں یا ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہوتی ہیں تو آپ چیک کر لو اگر آپ کو ڈرائی ٹچ کے نام سے سن بلوک مل جاتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اور بہت سارے ہیں جو کہ آپ use کر سکتی ہیں سن ٹین کے نام سے بہت اچھا ہے وہ use کر سکتی ہیں یو وی لائٹ کے نام سے بہت اچھا ہے میں نے اچھی pharmacies پہ آپ تھوڑا سا اپنے area سے باہر نکل کے دیکھو گے تو آپ کو مل جائے گا پھر چیزوں کی مینیفیکٹرنگ میں ٹرانسپورٹیشن میں اور ان کے ملنے میں تھوڑا issue ہے بگرز آف کو ویٹ ٹھیک ہے تو آپ دیکھو آپ کو مل جائے گا اور اگر پھر بھی ورس کم ورس آپ کو مل ہی نہیں پاتا تو پھر clinic کے number پہ call کر اس کو منگ وا لی جائے گا ٹھیک ہے میں اتنا ہی آپ کو help out کر سکتی ہوں ٹھیک ہو کیا جی اچھا جی تو یہ تھا ہمارا آج کا session اب میں کیا کروں گی اب میں آپ کے بھی جتنے بھی answers ہیں replies ہیں ان کو check کروں گی پھر ان میں سے balloting کریں گے اور پھر اس کے بعد میں winner announce کروں گی اور نیکس time جو ہے وہ میں winner announce بھی کر دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ جیسے winner ہوگا اور اسے ہم میں تو یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا کہ ہم باہر نہیں جا پاتے یا ہم اس طرح سے اپنے لئے کچھ کرا نہیں پاتے سکن کے اوپر یا بالوں کے اوپر یا ہاتھوں پاؤں پہ تو میں نے آپ کو سارے tips and tricks بتا دی ہیں جو کہ بہت easy ہیں اور easily available چیزوں سے آپ گھر میں کر سکتے ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں خوش رہیں اور پیارے لگتے رہیں ٹھیک جی ٹیک کیر اللہ حافظ